ہلو دوستو آپ کا بہت بہت سواکت ہے میرے چینل یور پرسنل کانسٹرٹر میں دوستو ایک اور اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں نیٹ 2018 کی ریکارڈنگ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دوستو سٹوڈنٹ ہو وانٹ ٹو سٹڈی ایم ای بی بی ایس فرام ابروٹ تو ان کے لیے نیٹ منڈیٹری ایک کمپلسری ہے نیٹ اگزیم میں کالیفائی کرنا تب ہی وہ ایم ای بی ایس سٹڈی کروائیں گے فرام ابروٹ تو یہاں پہ بہت سارے سٹوڈنٹ کو کنفیوجن تھا تو اسی میں ایک نیوز آئی ہے اپ ڈیٹ نکل کے آیا ہوا ہے کہ ایگزیمٹٹ کن کے لیے ایگزیمٹ ہے اور کسن کے لیے منڈیٹری ہے مطلب دوستو سٹوڈنٹ ہو وانٹ ٹو سٹڈی ایم ای بی ایس فرام ابروٹ تو کن کے کن کیس میں ایگزیمٹٹ ہے کن کیس میں منڈیٹری ہے آئیے دیکھتے ہیں دوستو یہ نیوز دہ انڈین ایکسپریس میں پبلش ہوئی ہے اس کی لنک آپ کو میرے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی دیکھتے ہیں کیا ہے نیٹ منڈیٹری ٹو سٹڈی ایم ای بی ایس فرام ابروٹ اتنا تو آپ کو پتائیے ٹھیک ہے کرنٹ سٹوڈنٹ ایگزیمٹٹ یہ اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے کہ جو کرنٹ سٹوڈنٹ ہے ان کو ایگزیمٹ کر دیا گیا ہے باکی نیٹ منڈیٹری ٹو سٹڈی ایم ای بی ایس فرام ابروٹ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا گوا آگے نیوز اور میں بتاتا ہوں تب آپ کو کلیر ہوگا ٹھیک ہے درمی اشتر nota موسیقی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے جو student who have already taking admission under present regulation to pursue primary medical course by taking eligibility certificate from medical council of India were exempted وہ لوگ exempt ہیں need میں appear ہونے کے لیے وہ کمپس ہری نہیں ہے exempt ہے وہ student آگے دیکھتے ہیں کہ it is informed that the regulation prescribed that the Indian citizen or overseas citizen of India intending to obtain primary medical qualification from any medical institution outside India on or after May 2018 shall have to mandatory qualifying the national LGBT competence test need for admission to MBBS course abroad یہاں پہ دو situation clear کر دی ہے کی کن کے لیے exempted ہے اور کن کے لیے mandatory ہے تو اب آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کی کن case میں exempted ہے اور کن case میں mandatory ہے after making the decision public the ministry received grievance of the student requesting that those who have already gone abroad may be exempted from the requirement of qualifying need the decision will be implemented prospectively that is from May 2018 thus students who have already taken admission under current regulation to pursue primary medical course by taking eligibility certificate from MCI are exempted from qualifying need an official statement said earlier this month the ministry had made need mandatory for the Indian candidates who wish to obtain medical qualification from abroad تو آپ کو اب یہ news سمجھ میں آ گئی ہوگی کی need mandatory to study MBBS from abroad current student exempted اس کی لنگ آپ کو میرے description box میں مل جائے گی آپ وہاں سے بھی یہ news دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح سے آپ کو need 2018 کے regarding latest updates ملتی رہیں گے cbsc's related updates آپ کو ملتی رہیں گے اور بھی educations ویڈیو آپ کو میرے چینل میں مل جائیں گے thank you جائے ہند جائے بھارت